نمشکار راجے سر کلاشش میں آپ کا شواگت تھے آپ کے سامنے ہے کچھا دس یوپی بورڈ دوہجار تیئیس ہندی کا پیپر اس بیڈیو میں میں اس پیپر کا پورا حل بتاؤں گا شمپڑ سلوشن بتاؤں گا تتھا دوہجار چوبیس کے لئے ٹرکی بھی بتاؤں گا کیا کریں کہ آپ کو دوہجار چوبیس میں اس بیڈیو سے لاب مل سکے تو پہلی بات تو ہے کم سے کم تیس پرشنٹ اسی پیپر سے دوہجار چوبیس میں پرشن آئے گا اور باقی میں ہنٹ کے مادہم سے ٹرک کے مادہم سے آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ اچھا آنگ دوہجار چوبیس کے بورڈ ایکجام میں پرابط کر سکتے ہیں تو پورا ویڈیو دیکھیں مید دوستوں کو شیئر کیجئے تو دیکھیں جو پیپر آئے گا پہلا پیج اسی پرکار کا ہوگا یہاں انکرمہ یہاں نام اسی پرکار کا سنکیتہ آئے گا جسے آپ کو اپنی کانپی میں لکھنا ہوگا اور نردیش بہت دھیان پروک پڑھنا ہوگا کیونکہ پرشن پڑھنا بہت دھیان پروک انیوار ہے تو جو نردیش دیئے گئے ہیں پرشن پہ دو کھنڈوں آ تتھا با میں بیبھاجیت ہے آ میں بہوکلپی پرشن ہے سہی بی کلپ کا چین کر کے OMR شیٹ پر نیلے اتھا کالے بال پوائنٹ پین سے سہی بی کلپ والے گولے کو پونٹ روپ سے کالا کرے OMR شیٹ ملے گی 20 نمبر 20 پرشن ایک ایک نمبر کے رہیں گے جسے OMR شیٹ پر جو سہی اتھا گلت رہے گا اسے آپ کالے پین سے یا نیلے پین سے گولے کو کیا کریں گے بھریں گے دوسری بات ہے خنڈ آو میں وہ بی کلپی پرشن ہے تو پرتیک پرشن کے لئے ایک انگ نردھارت کتنے نمبر کا پرشن ہے ایک نمبر کا اپرتیک پرشن کے سممک ان کے نردھارت انگ دیے گئے کتنے نمبر کا پرشن ہے سامنے لگ دیا گیا ہے یعنی شروع کرتے ہیں خنڈ آو وہ بی کلپی پرشن ہنس پترکا کے پرثم شمپادک تھے ہنس پترکا کے پرثم شمپادک تھے تو سہی بی کلپ ہے پریم چند کون تھے پریم چند اور تھے راجن سپساد بھی تھے لیکن وہ کیا تھے ترتی تھے تو اس سے ملتا جلتا پترکا کے سممجھے سے سرسوٹی پترکا کے سمپادک مہابیر پرشن دیویدی پرتیک پترکا کے سمپادک سچیدانند ہیرانندگی تو پترکا سے سممجھے تیتی پانچ پرشن اب تیار کریں گے تو چوبیس میں اسی میں سے ایک پرشن آ جائے گا شکل یوک کے پرشن اپنیاز کار تو شکل یوک کے پرشن اپنیاز کار دیکھیں پریم چند جی بھی ہیں تو یہاں پر پریم چند تو ہے نہیں لیکن صحیح بی کلپ ہے بھگوٹی چند بارما تو شکل یوک کے پرشن اپنیاز کار دیا ہے تو آپ پرشن کار تیار کر لیجی وہ جرور آئے گا نیڑ کا نیرمان نیڑ نیڑ کا نیرمان کس ویدھا کی رچنہ ہے تو یہ نیڑ کا نیرمان اور جو ہے آتما کتھا ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے آتما کتھا ہے اب چلنے ہیں اگلی پیس پر اگلی پرشن کے لیے تو دیکھیں چیکھو ایک انٹرویو کی لیخ چیکھو ایک انٹرویو کی لیخ راجندر یادو اب اسی پرکار کا ایک آق اور تیار رکھیں جو اسی ملتا جلتا ہو تو جو چوبیس میں آپ کو کام آئے گا دھرو شامنی ناٹک کے پانچوں پرشن دھرو شامنی ناٹک کے رشنہ کار جیسنکر پشات جیسنکر پشات کے دو چار اور تیار رکھیں جو ضرور آئے گا ریت کال کی رشنہ ہے چار بھی کل رام چندرکا چیہ ہے رام چندرکا تری تی کال کے دو چار اور کیونکہ اس میں سے جو پرشن آتے ہیں ایک بات اور دوہزار چوبیس کا پیپر بھی دیکھئے گا اوہ بیڈیو پیپر ہمارے چینل پر اپلوڈ ہے جا کر دیکھیں اگلا ہے ساتوہ تار سب تک کا پرکاشن ورس تار سب تک کا پرکاشن ورس سن انیس سو تیرالیس ٹھیک لوگ آیتن کی رچنہ کار ہیں آٹھوہ سمتہ نندن پند آپ کیا کریں گے آپ سرکانتری پاتھی نیرالا جیسنگا پشات ان سے ملتے جلتے جو ان کی رچنہ تیارکھی آئے گا کیونکہ اسی سے آگے پیچھے کر کے پرشن بنتے ہیں بہری اکیلا کے رچنہ کار نوہ چار بھی کلپ آپ کے سامنے دیئے گئے ہیں تو دیکھیں کون سا بھی کلپ شہی ہے تو یہ پہلا اے ہی سہی ہے تو ان سب باتوں کا آپ دھیان رکھیں گے ریت کال کی سمیہ ودھی مانا جاتا ہے آپ بھگتی کال یاد رکھئے گا ریت کال آیا تو بھگتی کال آئے گا یاد رکھئے گا دشما کا جو سہی بھی کلپ ہے سولہ سو تیرالیس سو اٹھارہ سو تیرالیس تک اگرما ہاس رس کا اصتھائی بھاو ہاس اب کرون رس آ جائے گا اصتھائی بھاو کرون رس کا بیر رس کا یاد رکھیں ٹریک یہ ہی سب ہے ایک ایک نمبر کے ہے جہاں پر اپمہ کی کسی اپمان سے گھڑ دھرم کے آدھار پر شمانتہ کی جائے وہاں الانکار ہوتا ہے جہاں اپمہ کی کسی اپمان کے گھڑ دھرم کے آدھار پر شمانتہ کی جائے اسی کے سمانتہ کی جائے وہاں لنکار اُتھ پر اچھا لنکار ہوتا ہے کون سا لنکار ہوتا ہے اُتھ پر اچھا لنکار ہوتا ہے اب چلنے ہیں اگلے پیس پر لے کر آپ کو تو دیکھیں اگلا پیس تیرہوان پراشن رولا چھند کہ پرتیک چرن میں ماترائیں ہوتی ہیں تیرہ چار بکل بی سہی آنگرہ سب نے پریقت اُپسرگ آنو آئی پرتیک چرن کا کون سا سب بنا لکھائی ٹھیک پنچوٹی میں کون سا سماس ہے پنچوٹی میں تو پنچوٹی میں دیکھ سماس ہے کیا ہے دیکھ سماس سورج کا تسامروف سوری سواگتم کا سندھ بچھے سودھان آگتم پھلا سب کی بیوکتیوں بچن انیس پنچوٹی میں دیکھ سماس ہے پنچوٹی میں دیکھ سماس ہے اب چلنے ہم اگلے پرسط پر یہ تو امار شیٹ کا ہوا اپجیکٹیو ہوا ایک ایک نمبر کے پرسنو ہیں کھنڈ با وڑاتمک پرسن کان پی ملے گی اور یہ جو دیا ہے وہ لکھنا ہوگا کیا دیا ہے تو دیکھتے نمرکت گدانس پر آدھاری دیے گئے تین پرسنوں کو اتر دیجئے دو دو نمبر کا تین پرسن چھو نمبر کا ہے اوپرد گدانس کے پارٹ اور لیکھا کا نام لکھے آپ لکھ سکتے ہیں آپ کے بک سے ہے گدانس کے ریخانکت انس کی بیاکھیا کیجئے جو ریخانکت کیا گیا اس کا ارث لکھنا ہے باپو نے کرانتی کرنے کے لئے کس کا سہرہ لیا باپو نے ٹھیک ہے نیتکتہ کا پریم کا ستھے کا اہنسہ کا سہرہ لیا اتھوا یہ نہیں کرنا ہے تو دیکھئے یہاں سے خو چھو نمبر کو وہ نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ اس کو کریے میں برامڑی ہوں مجھے تو اپنے دھرم اتیت دیو کی اپاسنا کا پالن کرنا چھے پران تو یہاں نہیں نہیں سب بھی دھرمی دیا کے پات نے پران تو دیا تو نہیں کرتب کرنا ہے تب اوپرد گدانش کے پارٹ اور لیکھا کا نام لکھنا ہے گدانش کے رکھان کے تنس کے ویاکھ کیجئے تیار رکھے اسی پرکار کا اور یہ کس نے کہا کیوں تیش کا عرط لکھنا تے ہوا آپ کا پیج نمبر چار اب یہ چھ نمبر تھا یہ کہی کرنا جو اچھی پرکار تیار ہو ہی کریے گا اب ہم لے چل 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 نمبر یہ پدانس پر آدھاری دیان دیجئے آنگ کتنے چل نمبر تین پر بھی پدانس آدھاری دی تین پر کو اتر دیجئے یہ دیکھ سکتے ہیں اور کیا ہے اتر دینا اپریک پدانس کا سندھر لکھے ریخ آنگ کے تنش کی بھی اپریک پدانس میں کسی بھی ارطا بڑھن کیا گیا دو دو نمبر کا ہے اتھوا یہ دیکھ اتھوا چھ نمبر کری یا پھر یہ کری کی لکت کان گھٹ ونی آوت اپریک پدانس کا سندھر لکھے ریخ آنگ کی تنش کی ویا کھی جی اور اپریک پدانس میں کس کی بال کناؤ کا کبھی نے وڑن کیا سرکش بگوان کا پی ٹی ٹی اگلے پلیس ٹرن او سنسکت کا ہے پانچ نمبر کا دو تھا تین یا کیا لکھنا ہے نمک سنسکت گدہ اوترن میں سے کسی ایک اوترن کا سندر شہید سندر لکھیں گے دو نمبر ہندی میں انواد کریں گے تین نمبر پانچ نمبر کا ہے کو ٹھیک ہے اتھوا یہ اس کا کرنا دونوں میں سیکھ کرنا بکل ہے آپ کے سامنے جو آراج چی نمبر ہی ہے پدان سنسکت کا یہ پدان س وہ ہی بات یہاں بھی کرنا ہے سندر شہید ہندی میں انواد سندر لکھیں گے دو نمبر انواد کریں گے تین نمبر اس کا یا تو اس کا اب دیکھیں آگے آپ کے سامنے پچیسوہ پرشن تین نمبر کا سو پٹھت کھنڈ کا آپ کے ادھار پرلیم پرشن میں کسی ایک پرشن کا اتر دیجئے جو آپ کو پڑھایا گیا ہے مکتی دوت ہے اس میں کیا پڑھایا گیا ہے جو پڑھا جائے گا آپ کو پتا جانکاری ہوگی ہندی کی بتاتے ہیں جرور اور ہم چلنے آپ کو لے کر چھٹھویں پیس کے پاس ساتھویں پیس پر تو دیکھیں ساتھویں پیس ہوگی اگر پوجہ ہے دیکھ لیجئے اس کی سوٹ لے سکتے ہیں اگر پوجہ میوار مکٹ ہے جی سباس جی سباس مات بہومی مات بہومی کنڈ کرم بیر دیکھیں آگیا یہاں پر نمکت لے کو میں سے کسی ایک کا جیون پرچے دیتے ہوں ان کی ایک پرمک رچنہ کا علیک کیجئے پہنچ نمبر یعنی جیون کا پرچے دیتے ایک پرمک رچنہ کو علیک جیون پرچے دیں کے تین نمبر رچنہ کا علیک کریں دو نمبر وہ بات یہاں ہے کبھی وہ ہی بات جو ہاں وہ یہاں بھی ہے تو ہم آپ کو لے کر چلیں گا انتیم پیس پر دکھاتے کہ انتیم پیس پر ہے کیا آپ پستک پستک میں سے کنٹھ سلوک لکھے جو اس پرس پت میں سلوک لکھنا بھی ہے کئے نمبر کا دو نمبر میرے پیارے دوستوں جو رو لکھے گا اٹ اٹھائیسوہ پرس چار نمبر دو دو نمبر اس میں دو پرس دینا شنسکت میں دیجئے اٹھائیسوہ شنسکت بھی نجھتی ٹھیک اور انتیشوہ ہے بہت مہت پور نو نمبر کا اور یہ جو اس میں دیئے گئے ہیں ہمارے پر نیبند لکھے ٹھیک ہے نمسکار گوڈ لکھ